اسلام علیکم بہت سارے دوست اس طرح کریں کہ جو عالم فاضل ہیں وہ یا فیزق قرآن ہیں وہ کم از کم اپنی آن لائن ٹوٹر کلاسس شروع کر لیں کس طریقے سے کہ آپ جو ہیں فیس بک پر فیس بک پر ایک پیج بنایں پیج اگر نہیں بناتے تو جو آپ کے ایڈیز سارے ہی use کرتے ہیں ان ایڈیز کو کسی کان میں لے کریں ایڈیز کو جو ہے وہ سیٹنگ کریں اگر وہ اس میں سیٹنگ نہیں ہوتی ہے تو نئی بنا لیں یا پیج بنا لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے اس کا پاسٹور ڈیمیت مغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ بھول نہیں ہے بعض اوقات بھول جاتا ہے ایسے ہی بنا لیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ پرابر اس کی سٹنگ کریں پیج کی پیج کی سٹنگ کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ کر لیں اس میں جو بھی آپ سروسس دینا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر آپ ناظرہ سکھانا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں اپنے مولانا ذرات سے ریکویسٹ کروں گا جو بہت سارے مولوی ذرات ہیں جو مسجدوں میں پڑھا رہے ہیں سبق بچوں کو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ایک پیج بنا لیں پیج بنا کے تو اس کو جو ہے وہ اس میں اپنی جیٹیلز ہاری دیں ڈیلی بیسز پر اپنی پوسٹ لگاتے ہیں پوسٹ کیا لگانی ہوتی ہے پوسٹ حصہ سے لگانی ہے کہ بھئی میں یہ یہ چیز اتنے اتنے ٹائم کے لیے فلان فلان کلاسز یا فلان فلان عمر کے بچوں کو پڑھا سکتا ہوں جیسے کہ اب ناظرہ کی اگر بات ہے کریں تو ناظرہ اب لوگ جیس پوسٹ سوچیں گے کہ بھئی ناظرہ کون پڑھتا ہے گھر میں تو سارے مسجدوں میں جاتے ہیں بھئی ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے پاکستان میں صرف ناظرہ نہیں پڑھا جاتا ہے دوسری کنٹریز میں جو ادھر کنٹریز ہیں جیسے امریکہ یا دوسری اور کنٹریز ہیں انگلینڈ وغیرہ وہاں پہ اگر مدرسے مسجدیں نہیں ہیں مثال ہے تو اور بہت ساری ایسے کنٹریز ہیں جہاں پہ نہیں ہیں دھواں پہ جو مسلم آبادی رہ رہی ہے کسی بھی سنسٹرے میں کوئی کام کا سنسٹرے میں گیا ہوئے کوئی کس طریقے سے کوئی ایڈوکیشن کے سنسٹرے میں جانتی گیا ہوئے تو اس کے بچے ادھر ہو گئے ہیں تو اس نے بچے ادھر رکھ لیا اس طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے وہ ساتھ اکرام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آن لینڈ دونتے ہیں تو اگر آپ میں ابلیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے پیج بنا پیج بنا کے اس کو بڑے گروپس میں جو یو ایسے یوکے کے بڑے گروپس ہیں ان میں جو ہے وہ پورسٹیں اپنی شیئر کرتے جائیں اور اسی طریقے سے اپنی فائیور پہ گگ بنا لیں اور اس میں بھی یہ سروسز آپ بتائیں کہ میں یہ سروسز سید گاتا ہوں جس کو چاہیے وہ مجھ سے کنٹیک کر لے اور اس کے علاوہ ٹوٹر ڈاٹ کوم ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ آپ ہر قسم کی ٹوٹرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو انگلیش آتی ہے آپ انگلیش سکھائیں اگر آپ کو اردو آتی ہے آپ اردو سکھائیں اگر آپ کو پنجابی آتی ہے اس میں ہر سبجک کے لیے الگ الگ ٹیچرز چاہیے ہوتے ہیں مختلف کنٹریز سے لوگ اس پہ آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو موازے کی بات بتاؤں کہ بہت سارے دوست ہیں جو مہینہ کا تیس تیس ہزار بیس بیس ہزار ڈالر کا مار اکثر میں بتاتے نہیں بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں کام کرتے ہیں ہم کازستانی بہت سارے ہیں جو مقصد اگر اس سے میں بڑا متنفق کہ جو چیز اگر آپ کر رہے ہیں اب میں بھی یوٹیوب پہ کام کر رہا ہوں میں تو آپ دیکھ دوست کو بتا رہا ہوں کہ بھئی آپ بھی کر رہا ہوں میں موٹیویٹ کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ میں نے تقریباً ان گزشتہ کچھ عرصے میں تقریباً اپنے دوستے باپ میں پانچ شے بندے ایسے ہیں جن کو پراپر بنا کے دیا میں یوٹیوب چینل بنا کے دیا اس کی پراپر ایسیو کر کے دیا اس کو سب کچھ کر کے دیا کس لیے اس سے ایک رپیہ بھی نہیں دیا یقین کرے اس نے مجھے بدل میں ریگارڈ نہیں بھی دیا اور میں نے نہ مانگا تو کوئی ریگارڈ مجھے نہیں چاہیے اس سے نہ کوئی رسپیکٹ چاہیے کہ بھئی ہاں مجھے جی اور چرتے پھرتے لوگوں کو بتائے جی ہاں جی یہ تو دکھلاوا ہو جاتا ہے عبادت تو عزیز طرح کا نام نہیں ہے عبادت نام ہے اللہ کی خسنودی آسان کرنا اس کی رضا کے لئے اگر کام کوئی کرو تو بس اس رب سے ہی مانگو دنیا سے نہیں توقع رکھا کہ دنیا کہہ دے کہ دنیا تو پتھر بھی مارتی ہے تو اگر ہم دنیا کے ساتھ میکی کریں گے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ مڑ کے پتھر مارتے ہیں یعنی پتھر مارنے یہ نہیں ہے کہ سچ مچ میں پتھر مارنے پتھر مارنے کا یہ ہے وہ آپ کے لئے دل میں مغز رکھیں گے آپ کو انہات سے دیکھیں گے آپ کے لئے منفقت رکھیں گے آپ کو دوقہ دیں گے آپ کو چیٹ کریں گے تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ کتنی ایک عرصہ چلتی ہے تو بندہ کام موقع کر کے جائے کہ جو کسی کے کام آئے تو کم از کم بنا مر گیا صدقہ جار گیا بچندہ رہے تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آپ جو ہیں اسی طرح سے جو لوگ مقصد ہے آرڈی کام کر رہے ہیں ہم کو آتا ہے تو مرائے مرمانی اپنے اہل مولنا میں دیکھیں دیکھیں ابھی آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی ضرورت طب ہے ہمیں ہمارے ملک کو ضرورت ہے جب ہمارے ملک میں پیسہ آئے گا تو ہماری میشیت مستقم ہوگی اور دشمن کو موقع نہیں ملے گا کہ ہمیں چیٹ کر سکے یا ہمیں آنکھیں دکھا سکے جب ہم خود ہی نہیں ٹھیک ہم خود ہی منافع کروں گے جب ہم خود ہی مخلص نہیں ہوں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کون آگے باہر سے ہم آکے سیدھا کرے گا کبھی نہیں ہم نے خود کو خود سیدھا کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا رہے ہیں اللہ ٹیٹی کا دور ہے اس میں آپ آئیں سینکھیں کو Wähए صورت میں پسند ہوئے میں بتائے بہت ساری ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوئے آپ کو فرانہ کاؤرت سے کیا رہیں تو آپ کوئی میرے لوگ کھو Мыڈیا اٹھائیں جس کی آپ پسند کریں اس میں آپ کو دیکھ کریں میرا مدر ہے آپ کو کہاں گائیڈ لینڈ دینا جب بھی میں تو کسی ہمیں گائیڈ لینڈ دی نہیں bizi سچی بات ہے کہ مجھے کسی نے ہمیں نہیں بتایا کہ بھئی اس طرح اس کیسے کرو یہ کرو وہ کرو اس طرح سے کم جاری ملنی ہے آپ نے کم جاری ہونے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا آتھ پیر مارتے رہے مارتے رہے اللہ نے کیا اللہ نے رستہ دکھا دیا کہ بھئی یہ رستہ ہے نکلو تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ ایک یوٹیوب چینل منا لیں فیس بک پیج منا لیں جس طرح سے میں بات کر رہا ہوں اتنا تو سب کر رہی سکتے ہیں مقصد ہے کہ کیمرے کے سامنے آگے نہیں کر سکتے تو کیمرے کے پیچھے رہ کے بھی بات ہو سکتے ہیں اب کیمرے کے پیچھے بات کریں آگے جو ہے وہ کچھ سویر ہیں گل سے اٹھائیں کینوہ سے اٹھائیں کہیں سے بھی اٹھائیں ایچ ڈی کوالٹی میں اٹھائیں اس کو لگاتے جائیں اس کے لئے آپ ویڈیوز کی بھی میں نے بہت ساری طریقے بتایا ہے کہ کس سے کس سے آپ ویڈیوز کہاں کہاں سے لے سکتے ہیں وہاں سے بھی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں جس میں دلچسپ بھی آپ کریں بھائی میرے بہنوں نہ کرو اس طرح کیسے کہ اپنا تائم بیس نہ کرو اس میں گھو جاتے بھی ہو تو اس لئے جاؤ کہ وہاں پہ کوئی چیز سیکھ کے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں لاؤ تو میری یہی آپ نے میں سے دلخواست ہے اور آپ سے میں میں سے یہی تمنا رکھتا ہوں جو جو مجھے سنے تو کم از کم ایک بندہ بھی اگر آپ لوگوں میں سے میرے کئی بات پر چل پڑا اور اس نے وہاں سے اس کو مقصد کامیابی مل گئی اور اس کو رزق آنا لگ گیا تو میرے لئے وہ تو صدقہ اجاریہ میں تمہارا جانے آج مروں کال مروں پر سنوں گا مر جاؤں گا لیکن وہ میرا صدقہ اجاریہ چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا مجھے نعم اور بدل گئے گا میں نے یہ جو کورسز کیے تھے جو آپ کو شیئر کرتا رہا تھا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں پیرڈ چیزوں میں میں نے سیکھی ہیں میں نے فری آپ کو دکھائی یہ پہلے سوچتا رہا پہلے میں نے جب کیا تھا میں نے یہ سوچا میں اس کے بدلے پیمنٹ کیوں گا جنہی کہ جیسے لوگ لیتے ہیں یعنی ایسیو کی سرورسز بیچو تو اس میں پیمنٹ ہو یعنی بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ یوٹیوب ایسیو پیج اس کا کیسے کرنا ہے یوٹیوب چینل کا تو وہ کیا کرتے تھے ہم بتا دیتے تھے کہ ہم نے چینل کا ایسیو کر دو ہم اس سے کہتے تھے کہ دس ہزار ہم دیں گے کوئی کیسے در بیس دیں گے کچھ کیسے تھا جیدھر بھی کوئی فس کیا سیدی سی بات تو اس کا ایسیو کرنے کا کوئی ایسیو نہیں ہوتا اتنا بڑا میٹ نہیں ہے بس دماغ کی ساری یہیں میں تکنولوجی ساری فری ہے تو میں نے مجھ سے دیکھ کہ ساروں لوگوں کو فری دے رہا ہوں کیوں دے رہا ہوں میں نے یہ سوچا جا جنگی تو تھوٹی سی ہے کتنی ہے کہ کتنا پیسہ کم آدم ہو رہ جانا ہے ادھر ہی رہ جانا ہے تو شکر الحمدلہ جو ہے اللہ دے رہا ہے الحمدللہ نصر رب وے شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا پارابار سٹارٹ کریں جو بھی کرنا چاہیں ٹرانلین شروع کریں اور نیک نیتی سکھائیں دوکہ دیں اور اس سے فریب سے بچیں اور ملک پاکستان کے لئے کچھ کر جائیں یہ ہماری خواہش ہے یہ ہماری چاہت ہے اور یہ ہی میری سب سے بڑی کم جب یہ ہے جس دن میرے جو علکہ بابیں ہوں کمیاب ہوں گے مجھے یہی سب سے بڑی خوشی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری بات پسند آگئی ہوگی سمجھ بھی آگئی ہوگی اور آپ میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیا کریں اور میری اور اس طرح کی موٹیویشنس باتیں اور اس طرح سے بہترین پلیٹ فارم آپ کے لئے نہ ہوں گا اس کے لئے آپ میرے چینل کے بیل آئیکن پر ضرور بھپا دیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ کو ملیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ